آپ میں سے بہت سارے لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کا موسٹ فیوریٹ کلر ہوگا پرپل ان لوگوں کو شکریہ دا کرنا چاہیے ایک انگلیش کیمسٹ کا جس کا نام تھا ویلیم ہینری پرکن جس نے 1856 کے اندر حادثاتی طور پر ملیریا کے خلاف ایک ڈرگ تیار کرتے ہوئے اس کلر کو آرٹیفیشلی طور پر تیار کیا اور آج اس کلر سے بنے کلوتز اور اپنی بسند کی چیزوں کو آپ دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہسٹری کے اندر یہ کلر صرف بادشاہ یا انتہائی امیر لوگ یہ افورڈ کر سکتے تھے کیونکہ یہ سونے سے بھی زیادہ مہنگا تھا اور آج کے موجودہ دور کے لبنان میں ٹائر کے علاقے میں موجود سمندری علاقے سے قدرتی طور پر سنیل نام کے سمندری جانور سے اسے حاصل کیا جاتا اس کے صرف ایک گرام کے لیے دس ہزار سنیلز کو مارنا پڑتا تھا جس سے نکلنے والے لیکویڈ کو دوب میں کافی دیر تک سکایا جاتا جو کے بعد میں پرپل کلر کے اندر بدل جاتا اسے پروڈیوس کرنا اتنا مہنگا تھا اس لیے دنیا کے کسی بھی جھنڈے کے کلر کے اندر تاریخ میں پرپل کلر کو استعمال نہیں کیا گیا یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم دنیا جہان سے متعلق ایسی امیزنگ اور ایسی حیرت انگیز فیکس جانتے ہیں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور جن کے بارے میں جان کر آپ ایک ہی ورڈ بولیں گے امیزنگ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ میدان جنگ میں ہیں سامنے آپ کا دشمن ہے اور آپ ایک دوسرے پر گولہ باری کر کے حملہ کر رہے ہیں لیکن اگر اچانک آپ کے پاس اس وقت بولٹس ختم ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے یقینا جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں گے نہ کہ جا کر اس دشمن سے بولٹس اور اسلا برود ادھارہ مانگیں گے کہ میں نے اسی سے تم پر دوبارہ حملہ کرنا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ایک بار حقیقت کے اندر تاریخ میں ہو چکا ہے نوروے اور انگلیش بحری جہازوں کے درمیان سترہ سو چودہ کے اندر اچانک ایک جنگ چھڑ گئی جو کہ چودہ گھنٹے دک جاری رہی دونوں طرف کے جہازوں کا اچھا خاصہ نقصان ہوا لیکن جب نوروے کے کپتان کا اسلا اور گولہ بارود ختم ہو گیا تو اس جہاز کے کپتان نے انگلیش جہاز کے کپتان کے پاس اپنا نمائندہ بیجا کہ کیا ان کو ان کا اسلا اور گولہ بارود ادھارہ مل سکتا ہے تاکہ وہ مزید یہ جنگ جاری رکھ سکیں لیکن انگلیش کیپٹن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا سیریسلی لائف کے اندر کامیاب ہونے کے لیے مجھے بھی بس ایسا ہی کانفیڈنس چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ آفٹیلیا کے خوشک علاقوں کے اندر جب شدید گرمی پڑتی ہے تو بعض پھولوں کا رس شراب کے اندر بدل جاتا ہے جسے چوس کر شہد کی مکھیاں یہاں وہاں مدوش ہو کر گرتی رہتی ہیں مگر جب اپنے چھتے کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں پر مجود پیرہ دار مکھیاں انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیتی جب تک کہ ان کا نشہ اتر نہ جائے اور اس چھتے کے شہد کے اندر ملاوٹ نہ ہو یعنی کینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی عقل دی ہے کہ اس حلال چیز کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس لیے قیامت سے پہلے جو دنیا کی نعمت اٹھا لی جائے گی وہ شہد ہی ہے یعنی شہد کی مکھیاں دنیا سے غائب ہو جائیں گی حیرت انگیز طور پر یہی الفاظ بیسویں صدی کے مشہور ترین سائنسدان آئنسٹائن کے بھی تھے اس کا کہنا تھا کہ شہد کی مکھیاں زمین کے انوائرمنٹ کو بیلنس رکھے ہوئے ہیں اور اگر یہ دنیا سے ختم ہو گئی تو کچھ ہی سالوں کے اندر انسان بھی زمین سے بلکل ختم ہو جائیں گے اور ہماری یہی زمین جو کہ آج ہمیں سبزے سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے کچھ ہی سالوں کے اندر بلکل ویران ہو جائے گی ایفریقہ کے ملک کونگو میں ایک پہاڑ کی خدائی کے دوران نکلنے والی مٹی سے ساٹھ سے نوے فیصد تک سونے کی مجودگی کی خبر پر قریب کے گاؤں کے ریائشی یا مٹی جمع کرنے وہاں پر دھڑا دھڑ پہنچ گئے جس دوران مختلف گروہوں کے اندر اس کو جمع کرنے کے لیے جگڑا بھی ہوا یہاں تک کہ سیکیورٹی اداروں کو مداخلت کرنا پڑی کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ گورمنٹ اوفیچلز کے آنے سے پہلے پہلے جتنا سونا ہو سکے یہ اکٹھا کر کے گھر لے جائیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کونگو ملک کا شمار دنیا کے ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے کئی سونے کے اور قیمتی داتوں کے پہاڑ اکثر ملتے رہتے ہیں مگر یہاں کی گورمنٹ اور نظام اتنا کرپٹ ہے کہ یہ ملک دنیا کے سب سے غریب ترین اور کم ترین ڈیویلپ ملکوں کے معاملے میں ہیومن ڈیویلپمنٹ ڈیڈیکس کے اندر 175 نمبر پر آتے ہیں جبکہ پاکستان کا نمبر ہے 154 اور انڈیا کا 131 کونگو کا پولیٹیکل سسٹم اتنا کمزور ہے اور یہاں پر لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتیال اس قدر خراب ہے کہ زیارہ تر علاقوں کے اندر مختلف قبیلوں کی اپنی آرمی اور ملیشیا ہے جن کے علاقوں میں جانے پر یہاں کی گورنمنٹ بھی آپ کو کوئی پروٹیکشن فرام نہیں کرتی اور یہی لوگ غیر قانونی طریقے سے مائننگ کر کے ہر ملنے والے سونے کے پہاڑ کو پورٹ کے ذریعے سعودی آریبیا یا یو اے ایس مگل کر دیتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ چاہے آپ کے ملک کے اندر سونے کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہوں اگر آپ کی حکومت اور اس سے چلانے والے لوگ نا ایل اور کرپٹ ہیں تو یہ لوگ آپ کے ملک کے سونے کے پہاڑوں کو بیچ کر بھی صرف اپنا پیٹ بھریں گے سمندر میں ویسے تو گنگوں سے ملتے جلتے بہت سارے جانور پائی جاتے ہیں جن میں سے ایک ہے سیس لگ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے جسم کا کوئی ایک قصہ نہیں بلکہ اپنے سر کو جسم سے الگ کر کے اسے دوبارہ اگا سکتا ہے جیسے کہ اکثر آپ اور اور فلمز کے اندر دیکھتے ہیں جیپنی سائنٹس کا کہنا ہے کہ سیس لگ کی دو اہم اقسام ہیں جو کہ خطرے کے وقت اپنا سر کاٹ دیتی ہیں مگر پھر بھی زندہ رہتی ہیں یہ سر خوراک بھی کھاتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ گردین کے نیچے سے اس کا پورا دھڑ بنتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک نیا سلگ یا اس کا نیا جسم بن کر تیار ہو جاتا ہے یعنی اس کے سر پر پر پرانا سر اور نیا دھڑ ہوتا ہے آپ نے اپنے اکثر دوستوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو کہ ہوتے تو بیڈ پر ہیں لیکن جب آپ کی کال آتی ہے تو بتاتے ہیں کہ میں تو پچھلے ایک گھنٹے سے ٹریفک کے اندر پسا ہوں بس پہنچ ہی رہا ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 1938 کے اندر ڈوگلیس کارگن نام کا ایک ایوییشن پائلٹ تھا جس نے گورنمنٹ سے نیو یورک سے آئرلینڈ جانے کی جعوت مانگی اپنے خود کے ایک جہاز پر پر اسے اس بات کی پرمیشن نہیں دی گئی سو یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے کے بعد اس نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ اب وہ آئرلینڈ کی بجائے امریکہ کی ایک اور سٹیٹ کیلیفورنیا جانا چاہتا ہے یہ اجاوت ملنے کے 28 گھنٹوں کے بعد اب اس پائلٹ نے سیدھا آئرلینڈ میں جا کر بریک لگائی کہ اندر پھر انجیس ہی اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ افیشلز کے پوچھنے پر اس نے ان کو بتایا کہ وہ رافتہ بھول گیا تھا اسی لیے غلطی سے یہاں پر پہنچ گیا اور اس واقعے کو آج بھی تاریخ میں رانگ وے کورگن کے نام سے ایک فنی انسیڈنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے مونال پاکستان میں پائے جانے والے خوبصورترین پرندوں میں سے ایک ہے اور اس کے چمکدار پر مختلف کلرز پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں بلکل رینبو کلرز کے جیسے دکھتے ہیں اور یہ پرندہ بھی جنتی پرندوں کی طرح ہی لگتا ہے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ دلکش چمکدار رنگ صرف نر کے اندر ہی ہوتے ہیں مادہ کے اندر صرف مٹیالے یا بھرے رنگ کے کلر ہی ہوتے ہیں آئی نو یہ بات فیمنس کو بساننے ہی آئے گی لیکن یہی ریالٹی ہے پاکستان میں مونال خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بعض علاقوں میں پائے جاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ افغانستان، بوٹان، بھارت اور چین کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں یہ نیپال کا قومی پرندہ ہے جس کی کچھ ہی ہزار کی تعداد پوری دنیا کے اندر باقی رہ گئی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرندے جو کہ بجلی کے ننگے تاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بجلی کا جھٹکہ کیوں نہیں لگتا کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے یعنی کرنٹ صرف اس وقت بیٹھا ہے جب سرکٹ مکمل ہو کسی بھی جاندار یا کسی بھی آدمی کو بجلی کا جھٹکہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ زمین پر کھڑا ہوا ہے اور زمین پر کھڑا ہونا سرکٹ کو مکمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کرنٹ کا بہو شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی جاندار یا انسان بجلی کے جھٹکے کو محسوس کرتا ہے پرندے کیونکہ اوپر تاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے سرکٹ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بجلی کے جھٹکے کا شکار نہیں ہوتے آپ سبھی لوگ فائر ورکس یعنی کے آتش بازی دیکھنے کے شکین ہوں گے جو کہ آبیسلی صرف رات کے وقت ہی دیکھی جا سکتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا آپ ڈے لائٹ کے اندر بھی ممکن ہے جس میں چمکنے والے ایلیمنٹس کی جگہ مختلف کلرز کے سموک کا استعمال کر جاتا ہے اور کچھ ایسا خوبصورت نظارہ ہمیں دن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیا ہوتا ہے جب ایک جہاز 1225 کلومیٹر یعنی کہ سپیڈ آف سونڈ کو کروس کرنے لگتا ہے تب ہم کچھ ایسا ہی سوپر سونک بیم دیکھتے ہیں جسے سپیشل انسٹرومنٹس کے ذریعے ہی ریکارڈ کرنا ممکن ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی ایک نسل کو کروس بریڈنگ کے ذریعے اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ ان کی ہائٹ ایک کتے سے بھی کام ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں بلکل کسی کھلونے کی طرح لگتے ہیں اس کروس بریڈنگ کی وجہ سے جہاں پر ایک طرف تو ان کی ہائٹ چھوٹی ہوئی ہے تو وہاں پر دوسری طرف ان کو صحت کے کافی مسائل رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ پاتے تو آج کے امیزنگ رینڈم فیکس راؤنڈا ورڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکس کون سی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ